جلے نمسکار اور سلام جیسا میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ 21 دن کے انشن کے بعد ہمارے 10 دن کے لیے مہلائیں انشن پر رہیں تو کل ملا کے لگ بگ 31 دن اور اس بیچ یوہ لوگوں کے آنے اور مہلائوں کے جانے میں ایک انترال تھا اس میں ہم 3 دن کے انشن پر بہت سے لوگوں کے ساتھ آج ہیں یہاں پر بہت سے مہلائیں ہیں اور پرش بھی ہیں لگ بگ 400-500 لوگ یہاں پر جھٹے ہیں آج دن میں موسم کافی بادل والا ہے لیکن اتنا تھنڈ بھی نہیں ہے اچھا ہے کیونکہ دھوپ تیز ہو تو اور بھی مشکل ہوتی ہے چمڑے پر توچہ پر تو جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت ہی شانتی پورن طریقے سے ہم پچھلے ایک مہینے سے پر یہاں پر پرارتنائیں دعائیں کرتے ہوئے انشن پر بیٹھے رہے ہیں سرکار کو یاد دلانے کے لیے ان کے اپنے کیے ہوئے وعدے لڈاک کی سنگرکشن کی لڈاک میں لوگ تنتر کی مگر پھر بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کی یہ جو سات اپریل رویوار کو پشمینہ مارچ ہم کر رہے ہیں گانڈی جی کے پدچنوں پر اس کے بارے میں سرکار کچھ زیادہ ہی قدم لے رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کی جو گاؤں سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو روکنے کی عجنائیں بنائی جا رہے ہیں اور یہاں جو کارے کرتا ہیں اس ابھیان میں لڈاک کے سنگرکشن کے ان کو پولیس تھانے میں بلا بلا کر انہیں درائیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں گے یا آپ بانڈ سائن کریں تو کوئی بانڈ سائن کر نہیں رہا ہے مگر انہیں درائیا جا رہا ہے یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اتنا اوور ری ایکشن کیوں اس اوور ری ایکشن سے تو اور بھی غلط پرباہ پڑ سکتا ہے اتنے شانتی پورن ایک آندولن میں جیسا کی شاید ہی ہوا ہو بھارت میں یا لڈاک میں تو ایسے میں کیوں پرشاسن لوگوں کو ڈر آ کر شاید شانتی میں اور سمسیاں آئیں مجھے تو ایک چھٹکلے کا یاد آ رہا ہے جو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں مجھے لگتا ہے کوئی غلط فہمی ضرور ہوئی ہوئے کیونکہ لڈاک کا سارا کاروبار دلی سے سیدھا چلایا جاتا ہے ایک یوٹی ہے کیندر پرشاسد پردیش تو اس لیے تو وہاں سے کیا کہا گیا یہاں کیا سمجھے مجھے نہیں پتا اس لیے چھٹکلہ یاد آ رہا ہے ایک ہسپتال میں جو بڑے بڑوں کے لیے ہسپتال تھا تو کہا گیا تھا نرسوں سے کہ یہ بڑے بڑے اگر رات کو نہ سو پائیں تو آپ لوگ انہیں نیند کی گولی دیجئے گا اور پھر سمجھ ان کو کیا آیا تو وہ رات کو جب بارہ بجے تھے سبھی بڑے بڑے آرام سے سو رہے تھے تو نرسیں آ کر انہیں جگہتی ہیں اٹھئے دادا جی اٹھئے دادی جی اور اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں یہ آپ کو نیند کی گولی کھانی ہے ہمیں بتایا گیا ہے آپ اٹھئے آپ جا گئے آپ نیند کی گولی کھائیے اور پھر ایسا کرتا کرتے ہیں پورے ہسپتال کے سو سارے مریض تھے بڑے بڑے وہ سب جگہ گئے اور افرہ تفری اور پھر آپ دوا دے تب بھی نیند نہ آئے اور پتہ چلتا ہے سمجھایا یہ گیا تھا کہ اگر انہیں نیند نہ آئے تو آپ یہ دوا دیجئے گا اب جگہ جگہ کے سب کا نیند حرام کر کے وہ دوا دینے لگے تو شاید کہا یہ گیا ہو کہ شانتی کسی بھی حالت میں بھنگ نہ ہو لڑاک میں اس آندولن میں یا اس مارچ پہ اور اب سمجھ شاید یہ آیا ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے ایک تھانے میں لے جا کے اگر شانتی بنگ ہوگی تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے یہ سائن کیجئے وہ سائن کیجئے جو اتنی شانتی تھی تیس اکتیس دنوں سے جو یہ پوجا چل رہا ہے پاٹ چل رہا ہے آج تک ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہیں ہوا کہیں جہاں پر کسی نے آواز بھی اٹھائی ہو پتھر یا کچھ لوگ پراتنائیں کر رہے ہیں اس میں انہیں پکڑ پکڑ کے تھانے میں لے جا کے اگر آپ شانتی بھنگ کریں گے ہم آپ کو گرفتار کریں گے تو اسی سے ہوگی اگر بھنگ ہوگی شانتی تو مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے ابھی تو میں اتنا ہی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی کچھ چل رہی ہے اس لیے اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا مگر آج رات تک میں ایک اور اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دھوں گا اگر یہ جاری رہتا ہے یہ ڈھرانے دھمکانے کا لوگوں کو دھڑ پکڑ کرنے کا جو چل رہا سا لگ رہا ہے شروعات سا شاید نہ ہو غلط فہمی ہی ہو مگر اگر یہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ بھارت ایک بنانا ریپبلک یا اندیر نگری بن رہا ہے جہاں پر وعدے یاد دلانا جرم بن رہا ہے وعدے توڑنا جرم نہیں ہے وہ تو صاف اور پوطر کام ہے وعدے یاد دلانا دو تو پھر دھڑ پکڑ ہو اشانتی کے نام پر آپ کچھ بھی کر لیں مگر میں ابھی اس راستے پر نہیں جاؤں گا میری پوری امید ہے کہ یہاں کچھ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہا ہے جو ختم ہو جائے گی اور یہ سلسلہ ختم ہوگا لوگوں کو روپنے کا جو ہزاروں لوگ گاؤں سے آ رہے ہیں بلکل شانتی پون مارچ کرنے کے لئے پانچ سے دس ہزار کہتے ہیں ان کو اس طرح ڈرہا کے دھمکا کے روک کے کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہزار لوگ بھارت کے الگ الگ جگہوں سے لڈاک میں آ رہے ہیں ان کو بھی اس طرح سے اگر ستایا جائے تو پھر تھوڑا ماحول بگڑ بھی سکتا ہے مگر میری پوری امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور شام تک ہم شانتی ہی دیکھیں گے اور شانتی سے ہی ہم یہاں رہیں گے پوجہ پارٹ کریں گے اور مارچ کریں گے آپ جڑے رہیے گا آج رات کو میں ایک اور اپ ڈیٹ دوں گا کیونکہ تین دینوں کے لئے میں یہیں پہ ہوں اس پرارتنا ستھل کہیے یا انشن ستھل پر لڈاک کے باقی سبھی نیتاؤں کے ساتھ مہیلاؤں کے ساتھ یوہاں کے ساتھ تو پھر اپ ڈیٹ دوں گا بہت بہت دھنیواد جائے ہن